آپ کو پتا ہر انسان دھکی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو چاہیے وہی جو اس کے پاس ہے نہیں ایک پڑے شان حال چوہا تھا اس کی کہانی میں آپ کو سنجھا ایک بہت بڑے بابا کے پاس وہ چوہا گیا اور کہتا ہے کہ مجھے بلیاں بڑا تنگ کرتی ہیں میں چھپتا بھرتا ہوں مجھے آپ بلی بنا دیجئے ان بابا جی نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے اور دعا کی اور وہ چوہا بلی بڑ گیا کچھ دن بعد وہ چوہا بلی بنا تھا وہ دوبارہ آیا اس کے پاس بابا کے پاس وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کتا بنا دیجئے اس لیے کہ بلیاں بھی کام تھی پھرتی ہے کتوں سے تھوڑے دن کے بعد وہ کتا آیا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ بہت پریشانی ہو رہی مجھے آپ شیر بنا دیجئے میں شیر بن جاؤں گا نا تو پھر پریشان نہیں ہوگا تھوڑے دن کے بعد وہ شیر آیا اور کہنے لگا کہ میرے پیچھے شکاری پڑ گئے ہیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے دوبارہ چوہا بنا دیجئے میں چھپنا چاہتا ہوں ان شکاریوں سے میں چھپنی باتا مجھے چوہا بنا دیجئے میں کہیں جا کر چھپ جاؤں گا ایک چیز ہوتی ہے خواہشات ایک چیز ہوتی ہے ضروریات اللہ تعالی نے آپ کو ضرور سے زیادہ آپ کو دیا ہے اپنا اپنا باس پاس دیکھ لیجئے خواہش ہے وہ کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہو سکتی خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے آخر میں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالی اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جو جتنا زیادہ شکہ گزار ہوگا میں اتنا زیادہ اسے نوازوں میں اس بات کو ذرا دوبارہ ایک دفعہ پیچھ جا کے دوبارہ میری بات کو سن کر جائے گی آپ کو صحیح سے سمجھ لیجئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سے راضی رہے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی ہر تمام دعاوں کو قمون کروانے کے لیے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ والاکر تین دن دن دفعہ دوسر شکر کے ساتھ ضرور پڑھیں یا اللہ ہو یا علیو یا ولیو یا اللہ ہو یا علیو یا ولیو پڑھ کر ہی دعا کیا کریں اللہ تعالی تمام پر لوگوں کی تمام در پاکشہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائی جن کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والے بنائے اللہ تعالی ہمیں دوسرے کے لیے فائدے کا بائیس بنائے اللہ تعالی ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ